فارم نیسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے انڈین آئی ٹی ورسز پاکستان آئی ٹی انڈین آئی ٹی کا مطلب ان کا یہ ہے کہ انفارمیشن ٹکنالوجی یعنی کہ انڈیا کے لوگ جو انفارمیشن ٹکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان آئی ٹی کا مطلب ہے انٹرنیشنل ٹیررزم یہ خبیش لوگ ہیں انڈیا اور موڈی کے جتنے بھی ان کی جو ہے جتنے بھی کرندے ہیں ان کے ہر وقت پاکستان کے حضر پہ کوئی نہ کوئی بات یہ ہر وقت کرتا رہتے ہیں منفی پرابو گھنٹا یہ کٹھا کرتے ہیں تو سر بینوں کو امیلہ سے دیکھا جائے تو کچھ کئی ایسے تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کی جس طرح الکیدہ یا پاکستان میں بھی کچھ ایسے تنظیمیں ہیں جو مسلم تنظیمیں ہیں وہ انٹرنیشنل طور پر کیوں بین ہیں اور ان کے سراغ کیوں ملتے ہیں اگر یہ جو اکثر مسلمان ہی کیوں پائے جاتے ہیں یہ قرآن و مجید کا فیصلہ ہے کہ یہودوں نصارہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہوگتے اور ہم مسلمان ہوگے کیوں گئے مسلموں کی ان کی جن کو اللہ نے منع فرمایا کیوں ان کی سپورٹ کریں کیوں یہودیوں کی اور انڈیا کی کیوں سپورٹ کریں ترکی آفتا کال کتنی ترکی کی پاکستان میں پاکستان الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے پاکستان پاکستان بہت اس طرح بہتر ہے بہتر ہے پاکستان دفاعڈ ہونے کا قریب ہے پاکستان کا ایک پرائیویٹ بینک ہے سب سے بڑا پرائیویٹ بینک ہے حبیل سر اس کے کچھ چواد ملے ہیں اس میں جو مطلق ہیں ان کی برانچے ہیں ادر بینک ابھی سوچ رہے ہیں کہ سراد نیکسٹ کچھ دنوں میں یا کچھ منوں میں بین کر دیں حبیل اس میں واجہ ہے کہ انہوں نے الکایدہ کو پیمت کی ہیں مطلق ہے الکایدہ جو ایک داشگرد تنزیم ہے ان کو پیمنٹ کیا اس پر آپ کیا گئیں کہ پھر وہ پاکستان نہیں ہے کہ اچھ بھی مطلق ہے بینک ہے نمازکار دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہیے کی انڈیا نیر فرمیشن ٹیکنولوجی کے ماملے میں دنیا میں سب سے آگے انڈیا کی انڈیا کی انڈیوریسٹیز آئی تی پرفیشنلز نکال رہی ہے پوری دنیا میں بڑی بڑی آئی تی کمپنی کے سی اے لے کا پریسیڈنٹ تک آپ کو انڈیا نی نیدر آئیں گے ہاں پہ ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کی انڈیوریسٹیز کیا پیدا کر رہی ہیں یہ کسی کو نہیں پتا پاکستان کی ایٹیز کمپنی کو انڈیا کی ایٹیز کمپنی سے کمپی ellos نہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو پر پاکستان کی لوگوں سے انڈیا کی ایٹی کمپنی کے بارے میں rیاقشن لیے گئے ہیں فورنرز پاکستان کی ایٹی کمپنی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو چل گی آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں میں جو ایک یہ سوال مجھے میرا بنتا ہے کہ ہمارا ہے کہ انٹرنیشنل پرائیوٹ بینک ہے ابھی اچ بیال اس پر یہ اعزام لگایا گیا ہے یو ایسے کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اچ بیال ہے یہ پیمٹس کا رہا ہے الکایدہ کا جو ٹیریسٹ گروپ ہیں ان کو تو سر وہ بلا کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان پہلے ایف 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 گریلسٹ میں اور یہ اس موقع پر انڈیا کا یہ بیان دینا کہ پاکستان جو ایک ٹیریسٹ کنٹری آپ اس طرح کس طرح سمتے ہیں اور کیا واقعے میں ہمیں اس چیز اور ہمیں اتنا بدنام کیوں کیا جاتا ہے یہ ہمیں دراصل بدنام بدنام وہ کرتے ہیں جو خود بدنام ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم ہمارا ہم نہیں بدنام ہو سکتے اور خود کرتے ہیں یہ خود افغانستان میں جا کے خود یہ سب کچھ کرتے ہیں خود مسلمان کیوں بدنام ہے مسلمان کیوں بدنام ہے مسلمان کو انہوں نے بدنام کی ہے نا وہ اس کا مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ٹیررسٹ ہے جو انٹرنیشنل جو آرگنیزیشن یا انٹرنیشنل طور پر جو پاکستان میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں اسلامی جماعتیں ان کو ٹیررسٹ کیوں قرار دیا گیا اور پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کو کیوں کہا جاتا ہے ان کی تنظیموں کو کیوں ٹیررسٹ کہتے ہیں اور ان کے کیوں شواہد ملتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ میں ملوث تھے نہیں شواہد تو کوئی نہیں ملتے شباہ تو یہی بناتے ہیں کیونکہ انہوں نے سار انٹرنیشنلی طور کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ پھلاو کیا ہوگا ہے اور اس سے یہ جو ہے نا یہ پھلاو کر کے تو یہ مختلف جگہ آپ دیکھیں نا مغانستان میں یہ ہمارے جو گروپ سے کئی وہ جو گروپ ہوتے ہیں ان کو خرید لیتے ہیں پیسے دے کے اور ان کے ذریعے پھر ٹیرریسٹ کرواتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے اسلام جو ہے وہ امن کا امن کا دین ہے محبت کا دین ہے اور عشق کا دین ہے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیرریسٹ کرتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں وہ تو وہ ہے ہی نہیں یار ہوتا ہی نہیں کوئی جو اسلام میں آ گیا اس کا ٹیرریسٹ کے ساتھ کیا تلق رہ گیا انہوں نے مسلمان ہی کیوں پائے جاتے ہیں یہ میرا آپ سے سوال دیکھیں مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے آج کال تو پیسے کے دریعے سے انڈیا نے ہر چیز خرید رہے ہیں آپ کو تو بتا ہے بندے کا ایمان خرید رہے ہیں پیسے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں لیکن جو صحیح ہمارا اسلام ہمارا جو عقیدہ ہے الحمدللہ جو کنسیپٹ ہے اسلام کا اس میں داشت گردی کا کوئی چکر نہیں تو سر ہم آئی ٹی کے شعبے میں اب دیکھنا کم دین میں ترقی کر رہے ماشاء اللہ آپ دینی تلیم تبلیغ بھی کرتے ہوں گے نماز میں بگر تو سر ہم آئی ٹی کے شعبے میں اتنا کیوں پیچھے کیا ہمیں ہمارا دین نئی جدت سے تلیم حاصل کرنے سے کیا روکتا منا کرتا نہیں حاصل کرنی چاہیے نا تو پھر ہم کیوں پیچھے اتنا آئی ٹی سے اور ہمیں دنیا میں اتنا بدنا میں زمانہ کیوں ہے یہ باہر کی جو تنظیمیں ہیں نا جی انڈیا والے خاص کا انڈیا والے کہاں پہنچے ہم آئی ٹی میں ترقی کر رہے ہیں وہ وہی بات ہے اب تو الحمدللہ سوشل میڈیا کا دورہ ہر بندہ ہی جانتا ہے لیکن الحمدللہ ہماری جو گیر سیاسی تحریک مطلب ہے کہ مسلمان نہیں ہوتے مسلمان کبھی بھی ٹی ریسٹ نہیں ہو سکتا وہ تو پولائٹ ہوتے ہیں بلکل مسلمان کا داشتہ کاری سے کوئی طرح نہیں تو سر جو یہ پھر پاکستان فیٹ ایف کی لسٹ میں ہے اسی وجہ سے یہ اور ہمارا جو بہت بڑا پرائیوٹ بینک جو ہے پرائیوٹ بینک ایچ بیل اور یو ایسے میں بیند ہونے جا رہا ہے اس کے کچھ شواد ملے ہیں کہ وہ جو القائدہ ہے القائدہ کو ملوث ہے ٹی ریسٹ ایکٹیوٹیز میں ان کے ساتھ ان کے کچھ شواد ملے اس پر پھر آپ کیا کہیں گے اچ بیل کہ ان کو اچ بیل کے ثروہ پیمنٹ ہوتی رہی ہے القائدہ کے گروپس کو دیکھیں جی کسی بھی بینک سے آپ کر دیں اب یہ تو نہیں ہے اب امران خان کے انہوں نے آپ دیکھیں نا فاران اکاؤنٹ سے نکلے ہر بندے کندی کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں مطلب اگر کوئی کسی ایسی تنظیم کو پیمنٹ ہو رہی ہے جو ٹیسٹ ایکٹیوٹیز میں ملوث ہے تو سر یہ بھی تو غلط ہے نا جائنا آئی کہاں سے ہے کنہوں نے بیجی ہے اور کس کو بیجی ہے جنہوں نے بیجی ہے پہلے تو ان کو پکڑا نہیں نہیں یہ تو بندے کے اپنے سوچ ہوتی ہے اپنی بات ہے ہر بندہ خوش ہے یار خوش ہے الحمدللہ میں خوش ہوں یار پاکستان زندہ بات نہیں یہ ان کی نام انٹرنیشنل لوبی ہے جو پاکستان کے خلاف پاکستان کے جو بھی آداریں ان کے خلاف ورکنگ کرتی ہے تو انفورچنیٹلی پاکستان کو اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کنڈیم کرنا چاہیے ایسا کبھی نہیں ہے ابھی وہ جانبوت کے مطلب ہم کبھی ایسی کریں سر اگر پاکستان یہ نہیں کرواتا تو پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے ہر کو کیوں کہتا ہے کہ پاکستان سے ٹیرسٹ اٹھتے ہیں اور وہ اداش کردی کرتے ہیں اکوانستان میں ہمیں انڈیا میں یہ ہم سام والک میں وہ ہمیشہ سے انڈیا جو ہے نا پاکستان کو اپنا دشمنیت سبر کرتا ڈی گریڈ ہر فارم پہ ہمیں ڈی گریڈ کرنا چاہتا ہے تو یہی وجہ ہے وہ ہمیں جہاں بھی ہم مطلب شنوائی ہوتی ہے پاکستان کی وہاں پہ پہلے پہلے پہنچا ہوتا ہے ڈی گریڈ کرنے کے لیے تو سر انٹرنیشنل جو ان کی طرف سے جو پاکستان میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں یا کچھ ایسے افراد ہیں جن کو ایسا ٹیرسٹ ڈکلیئر کیا گیا وہ انڈیا نے 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 نا ڈکلیئر کیا اس پر پھر آپ کیا کہیں گے یہ ہماری جو سفارتی تعلقات ہے نا دوسرے دنیا سے وہ ان کی ہماری میں کہتا ہوں بھی وہ کامیابی نہیں ہے وہ کمزوری ہے دیفنیٹلی تو انڈیا لو بھی جو ہے وہ بہت منظم ہے اس طریقے آپ ان کے اس بیان کو کیا سمجھتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں یہ یہ جہلانہ بیان ہے اس کا انڈیا کا ہمیشہ ایسا ہی بیان دیتے ہیں اس کا فارم منیسٹر ایون ان کا سی ایم بی وہ بھی ایسا ہی پاکستان کا لاؤ پروپ کو گھنڈا کرتا ہے اس میں کوئی صدق موسیقی موسیقی موسیقی